نمستے دوستوں پروجیک سیلف انکارپریشن یو ایس اے بھارت یونائٹیڈ کانشیسنس اندور مینجمنٹ اسسوسییشن اور تپنچارے فانڈیشن کی طرف سے آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے دوستوں ہم لوگ ہنمان چالیسہ سیریز کا دھن کر رہے ہیں آج آٹھوہ سیشن ہے ہمارا نام ڈاکٹر وکران صحت امر ہے ابھی تک ہم نے جو پڑھا اس کا ہمیں قوک ریکیپ لیں گے اور آج کی بات آگے شروع کریں گے ہم نے پڑھا شیری گروہ چرن سروج رج نجمن مکر صدھاری برنو رگول بمل جسو جو دائے کو فلچاری ایسے گروہ جنہوں نے اپنے اندر کی شکتی کو پہچانا ہو ان کے چرن روپی کمل کے رجسے میں اپنے مند کو صاف کرتا ہوں گروہ جو اہنکار کو سمابت کرتا ہے اس کے چرن کنڈلینی میری جاگرد کریں اور میں اپنے اہنکار کو سمرپت کر کے سمرتی شننے ہو کر صحیح ارثوں میں حنومان چالیسہ کو ایکاگرچت ہو کے پڑھوں اور اس کے ساتھ شریح حنومان اور شریع رام کے چرطر کو میں سمجھوں تاکہ میں اپنے جیون کے ارث کام دھر موکش چاروں ادیشوں کو پراب کر سکوں میں پوری طرح سے اپنے آپ کو بدھیہین مان کر پورن سمرپن کے بھاو سے نمن سمرن اور جاگرن کے لیے اے پاون کمار آپ کی آرادنا کرتا ہوں تاکہ پاون کمار میرے من کو چیتنا سے جوڑ سکے میری بل بدھی اور ودھیہ مجھے پردان کریں اور میرے پانچ کلیش اور چھے وکار مجھ سے لے لیں مجھے ٹرینٹی کی ٹرینٹی کی ٹرینٹی پردان کریں گیٹوے آف ہیون پردان کریں اور ہائیوے آف ہیل کام کرود اور لوگ مجھ سے لے لیں جے ہنمان گیان گن ساگر جے کپیشتی ہیں لوگ ایسے ہنمان جنہوں نے سویم کو بھی جیتا ہو اور دنیا کے مند کو بھی جیتا ہو جن کا سیلف ریسپیکٹ ایلیویٹڈ ہو اور جو اہنکار کے پرے ہو ایسے ہنمان جن میں گیان بھی ہو اور گن بھی ہے جو کپیش ہیں ہر پل آنندت رہتے ہیں ایسے کپیش کا جب میں دھیان کرتا ہوں تو میں اپنی تینوں لوگ میرے اجاگر ہو جاتے ہیں تینوں عوستاؤں کے پرے میں توریہ تک جاتا ہوں تینوں گڑوں کے پرے میں گڑا تیت ہو جاتا ہوں تینوں شریر کے پرے آتما کو دیکھ پاتا ہوں اور تینوں ستر کے پرے چیتنا کو اجاگر کر پاتا ہوں وہ شریحنمان جو رام جی کے دودھ ہے رام جی جو آتم گیان ہے رام جی جو چیتنے ہیں آتم گیان اسی چیتنے کا دودھ ہے ایپی سنٹر آف پاور ایسے شریحنمان جن میں دھیر بھی ہے اور شور بھی ہے انجنی پتر پاون ستنامات ہم سب کے تین جنم ہوتے ہیں ایک شارعرک ایک مانسک اور تیسرا آدھیاتمی ہم سب کے اسی لیے تین پتا ہوتے ہیں ہنمان جی کے شارعرک پتا کیسری مانسک پرتا پون پتر اور آدھیاتمک پتا سوئم ہمارے اندر بیٹھے ساداشر ہے تو ہنمان جی پریرد کرتے ہیں کہ ہم سب تین بار جنم لیں مہاویر وکرم بجرنگی کمتی نیوار سمتی کی سنگی ایسے ویر جن کا یش سویم بھگوان گاہ ہے ودھیا ویر رن ویر دان ویر دھرم ویر اور دیا ویر وکرم بجرنگی نربھے پراکرمی اور جن کے انگ وجر کے سمان مضبوط ہیں کمتی نیوار سمتی کی سنگی جو میری متی کو شد کرتے ہیں میری متی کو لکش کی اور لے کے جاتے ہیں سمتی کی سنگی اور میری ہر وہ ویچار جو مجھے لکش سے دور لے جاتا ہے اس کو سماپ کر دیتے ہیں یششوی، نربھےتہ، سبلتہ اور سمتی دینے کی چار کوالٹیز دینے والے شریحنوان کنچن برد ویراج سبیسہ، کانن کنڈل کنچت کے سا جن کا سنہرہ رنگ ہے جن میں شاستر، شریر، شستر اور وستر چاروں کا سوندر ہے جن کے پاس ہے چاروں ڈیمنشنس آف پرسنالٹی میں وہ ویراجت ہوتے ہیں سندر وستر انہوں نے پہن رکھے کانن کنڈل کنچت کے سا کرن جو شرون کے پرتیخ ہیں اور کیش جو گیان کے پرتیخ ہیں وہ شرون شیل ہیں وہ ریسیف کرتے ہیں وہ گیان کو پراب کرنے کے پرتیخ ہے اور اس کے لیے شرون منن اور نددی دیاسم کے پرتیخ ہیں آچمن جاگرن اور آچرن اپنی یہ تینوں سٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہنمان جی ہمارے لیے پرششت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں وجر ہے جو وہ ہمیشہ دوسروں کو بچانے کے لیے اپیوب کرتے ہیں ان کی ہاتھوں میں بھی وجر کی رکھائے ہیں جب بھی کوئی ویکتی ست دھرم مریادہ اور سیوہ کے پت پر چلتا ہے اس کے جیون کی پتاکہ پر حنمان جی سویم ویراجمان ہوتے ہیں ان کے کندے پہ مونج کی جنیو ہے جنیو جو مریادہ جیون کا پرتیخ ہے جو ہمارے عصر سے سنونے کی آترہ ہے جو ہمیں ہماری ذمہ داریاں تینوں رڑوں کو یاد دلاتی ہے ہمیں ہمارے جیون کے سائیکل کی یاد دلاتی ہے جن مرن کے ہمیں ہمارے جیون کے کارن کی یاد دلاتی ہے ہمیں سویم اپنے واسطہ ویق سروپ کی یاد دلاتی ہے جنیو اور ہمیں ہر پر شانت رہنے کے لیے پریرد کرتی ہے جو بھرم گرنٹھی سے ہمیں یاد دلاتی ہے ہمیں تینوں کے پرے جانا ہے چنکر، سوون، کیسری، نندن، تیج، پرتاپ، مہا جگ، وندن شریح نمان جی کا تیج ہے ان میں شریح نمان جی دیوتا، راکشز، وانر، مطس، پرش، سنت سبھی کا کلیان کرتے ہیں اسی لئے پورا جگ ان کا وندن کرتا ہے وہ اپنے ایلیویشن میں بھی کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور دوسروں کے ایلیویشن میں بھی کانٹریبیوٹ کرتے ہیں خود بھی سیکھتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی آگے بڑھنے کے لیے پریرد کرتے ہیں ایسے مہاتمہ ہنمان جی آج ہم ساتھوے چوپائی سے اس کی شروعات کریں گے ابھی تک جو ہم نے جانا اس کے آگے چوپائی ساتھ کہتی ہے اس سے پہلے ہم آگے جائیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج ہمارا ٹریول ہے اس لئے سیشن چھوٹا رہے گا ویدھیا وان گنیتی چاتر رام کاج کریوی کو آتے ہیں چریہنمان جی ویدھیا وان ہے گنی ہے اور ان میں اتدھک چاتر ہے اور اس گن کا ویدھیا کا اور چاتر کا پریوگ وہ کرتے ہیں رام کاج کرنے کے لیے اور رام کاج کرنے میں ان میں ایکسٹریم ایجیلیٹی ہے بہت آتر ہے ہم پہلے پڑ چکے ہیں پہلی چوپائی میں بھی جائیں ہنمان گیان گن ساگر وہاں بھی شریہنمان کے گن پہ چرچہ ہوئی ہے دوسرے دوہے میں ہم بات کر چکے ہیں بل بدھی ویدھیا دے ہو وہ ہمیں ویدھیا دیتے ہیں اور ساتھوی چوپائی بتاتی ہے کیونکہ وہ سویم ویدھیا وان ہے آپ وہی دے سکتے ہیں کسی کو جو آپ کے پاس ہوتا ہے تو چلی اس کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں ویدھیا وان گنیتی چاہتر رام کاج کروے کو آتر ویدھیا وان ہم پڑ چکے ہیں ویدانت میں ویدھیا کارت ہے سا ویدھیا یا ویمکتے ویدھیا وہی ہے جو مجھے مکت کرے جو مجھے ایموشنل انڈیپینڈنس دے سپریچول فریڈم دے سواب لمبن دے جو مجھے بندھنوں سے مکت کرے مانسک جڑتا سے مکت کرے سو ویدھیا جو مجھے میری واسنوں سے مکت کرے کرم بندھن سے مکت کرے اور بھاونات مک سوطن کرتا دے ہنمان جی ویدھیا آوان ہے اس کا عرص ہے وہ سمست واسنوں سے مکت ہے ویدھیا اور واسنہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتی او ویدھیا سے ہی واسنہ آتی ہے اگر ویدھیا ہے تو واسنہ نہیں ہو سکتی ہنمان جی کے چریتر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی بار یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ان میں کسی پرکار کی واسنہ نہیں ہے ہم سب میں الگ الگ پرکار کی واسنہ ہوتی ہے جیسے کسی کے لیے میرا نام ہو یہ ایک واسنہ ہے اور میرا نام ہو اس کے لیے میں کیا کیا نہیں کرتا پر ہنمان جی اس واسنہ کے پرے ہیں جو سیتا جی سے ملنے جاتے ہیں اشوکو آٹکا وہ کیا پریچے دیتے ہیں جو ویکتی پورا سمدھر اڑ کے آیا ہو ایک چھلان میں سمدھر ملانگنے کی شمتہ رکھتا ہو اتنا شورویر پریچے دیتے ہیں رام دوت میں ماں تو جانے کی ہے ماتا جان کی میں رام کا دوت ہوں اس کے اترکت میرا کوئی پریچے نہیں میرا کوئی گوتر نہیں میرا کوئی پتا نہیں میرا کوئی بھائی نہیں میں کیول رام دوت ہوں بس یہی میرا پریچے ہے یہی چیز ویکتی کو چہتنے سے جوڑتی ہے آتم گیان جب بھی پریچے دے گا وہ لیبل سے پرے پریچے دیتا ہے آتم گیانی کا پریچے اس کا نام نہیں ہو سکتا اس کے پریوار کا سرنیم نہیں ہو سکتا اس کا گوتر بھی نہیں ہو سکتا اس کا پد نہیں ہو سکتا اس کے رشتے ناتے نہیں ہو سکتے اس کے چمڑی کا رنگ نہیں ہو سکتا اس کی ناغرکتہ نہیں ہو سکتی آتم گیانی کا واسطوک پریچے بس یہی ہو سکتا ہے کہ وہ رام دود ہے بھرمن انکارنیٹڈ ہم سب اسی بھرم کے انشاوتار ہیں اور وہی ہمارا ایٹرنل پریچے ہے ابھی اس جنم میں ہم پریچے دے رہے ہیں آپ کو کہ ہمارا نام ڈاکٹر اکرام سیت عمر ہے پچھلے جنم میں ہم نے کچھ اور پریچے دیا ہوگا اگلے جنم اگر ہوا تو ہم کچھ اور پریچے دیں گے تو یہ تو بدلتے رہتے ہیں ہمارا یہ واسطوک پریچے ہی نہیں ایسی پریچے جو بار بار بدلتا رہے ہیں وہ پریچے کہاں وہ تکیول لیبل ہے تو حنمان جی نام کی واسطنہ سے مبتہ ہے آتم گیان میں واسطنہ نہیں ہوتی والمی کی پرکرن میں بھی یہی تو ہوا والمی کی جی جب دکھی ہوئے کہ ان کی رامائن کوئی نہیں پڑے گا حنمان جی نے تتکال اپنی رامائن کو ختم کر دیا انہوں نے کہا میری رامائن تو آتم شارتھم کے لیے ہے مجھے کسی نام کی اچھا نہیں ہے اس سے وہ نام کی واسطنہ سے مبتہ ہے وہ شارنک واسطنہ سے بھی مبتہ ہے کئی لوگ نام کی واسطنہ سے مبتہ ہوتا ہے پر شاریرک واسطنہ ان میں تو بھی رہتی ایسا ایک پرکرن آتا ہے ان کے جیون میں جو ہمیں انسپائر کرتا ہے جب شریرام جمبو دیپ کے دکشن میں پہنچے بھارت کے دکشن انہیں سیتو بنانا تھا اب انہیں پتا تھا ماتا سیتا وہاں ہے اور ماتا سیتا نے کہا تھا کہ اگر ایک ماس میں نہیں آئے تو جیتا نہ پائیں گے مجھے تو تتکال سیتو بننے کی تیاری شروع ہو گئی سیتو بننے سے روکنے کے لیے راوڑ نے ایک مایاوی جس کا نام تھا بینج کائا بینج کائا ایسی ایک مایاوی کو آدیش دیا یہ مایاوی تھی روپ دھر لیتی تھی کوئی سا بھی سو بینج کائا نے خود کا روپ بدلا اور اپنے آپ کو کنکال میں تبدیل کر لی اور گلے میں ماتا سیتا جیسا کنٹھار پہن لیا بلکل جیسا ماتا سیتا کا کنٹھار اور اپنے آپ کو سمدر کی لہروں میں چھوڑ دیا بلکل اس سمدر ٹٹ کے پاس جہاں شریرام سیتو بنانے کی تیاری کر رہے ہیں پانی کے لہروں سے ہوتی ہوتی یہ کنکال سمدر کے کنارے اس ٹٹ پہ لگ گیا جہاں شریرام تھے شریرام تو لیلا دھر ہے وہ لیلا کرنے ہی تو آئے تھے وہ جیسے ہی اس کنکال کو شریرام کے سمک رکھا گیا شریرام کنٹھار کو دیکھ کر نڈھال ہو گیا پریم میں ماتا سیتا کے ان کا من بیٹھ سا گیا اور ان کو یہ لگا کہ کہیں راور نے واسطہ میں ماتا سیتا کی ہتیا کر کر بدلہ لینے کے لیے ان کا شریر سمدر میں چھوڑ دی اور وہ بہتا بہتا یہاں پہنچ گیا پر شریر حرنمان آشنکت ہو گئے ان کے من میں آشنک آئی انہوں نے تتکال باندروں کو کہا کہ تم یہ جو کنکال ہے اس کو تتکال لے کے جاؤ اور اس کو جلا دو جیسے ہی باندروں نے اس کنکال کو انتیشتری کرنے کیلئے جلانے کیلئے رکھا اگنی کی تپن کے کارن بینج کائیا اچانک اپنے واسطہ بھی گروپ میں آگئی اور اچھل کے بھاگی اس سے پہلے کی وہ بھاگ پاتی شریر حرنمان جی نے اس کو پکڑ لیا اور شریر رام کے سامنے پس دو اس کا جھوٹ کا پردہ فاش کر دی بینج کائیا فنمان جی کے پراکرم پدھی تیج اور تیجی سے اس قدر پربھاوت ہو گئی کی جیسے ہی انہوں نے بینج کائیا کو پکڑا بینج کائیا نے کہا کہ میں نے آپ کے جیسا گیانی کبھی نہیں دیکھا آپ کے جیسا پراکرمی نہیں دیکھا میں آپ سے پریم کرنے لگی ہوں آگے کرپا کر کے مجھ سے شادی کیجئے ہنمان جی شاریرک واسناؤں کے پرے تھے انہوں نے کہا یدی تجھے پریم کرنا ہے تو کیول شریرام سے پریم کر ان کی بھکتی لے اور انہوں نے یہ کہہ کہ شریرام کے سمبک اسے تستک کر دیا ہنمان جی شاریرک واسنہ کے پرے تھے چلیے اب اس کا ویدانتک ارط سمجھتے ہیں بینج کایا پرتیخ ہے بھرم کا جو دکھتا واسطہ رکھ ہے پر ہوتا نہیں ہے اس بھرم کو جب تپایا جاتا ہے جب اگنی میں جلایا جاتا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اور آتم گھان اس بھرم کو پہچان جاتا ہے جیسے ندرہ اور یوگ ندرہ ایک جیسی دکھتی ہے ایک ہے نہیں کئی لوگوں کے جیون میں بڑے دکھ پڑتے اور ان دکھوں کے کارن وہ آدھیاتم کھو جاتے ہیں ان میں ابھی آدھیاتم کا بیج نہیں بھویا گیا ہے ایکشلی سانسارک دکھ تنہیں ہے کہ آدھیاتم کم دکھی لگتا ہے سپریچول escape میں ہے وہ سپریچول ism نہیں ہے وہ escape ہے وہ دکھتا ایک جیسا ہے سارے لوگ جو بڑی بڑی مالا بینج کھایا وہ بھرم ہے جو ہمارے آس پاس فیلتا ہے فیلایا جاتا ہے پر آتما گیان تورند اس بھرم کو پہچان لیتا ہے اور تب کی اگنی میں جلا کے اس کو باہر کر دیتا ہے اور اس کو چیتنے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے اور اپنے آپ سپس سوڑند مطسیہ کا جیون پہ بھی پچھلی بار باگ کی تھی انہیں کسی پرکار کی شاریرک واسنہ نہیں یا نا ہی انہیں سمپتی کی ہی واسنہ ہے اس پوری رام چریت مانس سب کو کچھ نہ کچھ ملا شریر رام کو سیتا ملی لنکا کانٹ ختم ہو جانے کے بعد لنکا ملی اور شریر رام واپس اپنی ماتاؤں سے ملے ہنمان جی کو کیا ملا ہنمان جی کو ملا شریر رام کے کاج کرنے کا سندوش جس کے جیون کا لکش ہی دوسروں کو ان کے لکش تک پہنچانا ہے وہی ہنمان ہے ان کا لکش ہی یہ ہے ہمیں اپنے لکش تک پہنچ دیں جو بھرم کو سماپ کر کے بھرم سے ملا دے وہی ہنمان ہے بینج کائی کو سماپ کر یہی ہنمان ہے ہنمان جی کرم بندھن سے بھی مکت ہیں کوئی کرم بندھن ان کو نہیں باندھ تا وہ موکش مجھے اپنے باندھے جانے کی کوئی لجہ نہیں ہے کوئی کرم بندھن نہیں کہ تم نے مجھے باندھ لیا میں تمہ نہیں چھوڑوں گا پرسنل گرج ہے تمہارے اگینس وہ تو آتم گیان پرسون فائیڈ ہے انہیں پتا یہ ڈراما چل رہا ہے مجھے بانے جانے کی کوئی لجہ نہیں انہوں نے کہا کی نہیں چھو نج پربھو کر رہا میں تو اپنے پربھو کا کار رہا جب ہم پربھو کا کام کرتے تو پھر وقت اہنکار کہا سے آتا ہے وقت اہنکار جب بھی ہم کوئی مہان کار رہے تو وقت اہنکار کئی لوگ سیلز میں ہوتے سیلز میں آپ اپنی کمتی کے لیے کام کر رہے آپ نے کہیں پچ کیا آپ اپنی بات رکھنے گئے آپ تو ایک بہتر ادیش کے لیے کام کر رہے اس نے آپ کو کچھ کہ دیا آپ کا اہنکار نہیں ہٹ ہونا چاہیے آپ کی بہل انسٹرومنٹ ہے آپ ایکزیکیوشن آف سم تھی آپ سیل مجھے باندیا مجھ میں وقت روپ سے کوئی لجا نہیں میرے من کوئی گرجز کسی کے ورد ہنمان جی کے من میں آتی ہی نہیں اسی لئے وہ ہنمان ہے ہر پرکار کی واسنہ سے پرے ہے سو ودھی آوان کا مطلب جو ستھے کو جانتا ہو ودھی آوان جو ستھے کو جانتا ہو who knows the truth righteous دوسرا شبد ہے گنی who lifts the truth جو جیتا ہو ستھے کو وہ گنی ہے آتی چاتر who uses the truth جو ستھے کو use کرنا جانتا ودھی آوان is righteousness گنی is skilled آتی چاتر is very clever ودھی کا مطلب ہے ہمارا intent صحیح ہو رائیٹی ایس ہو رائیٹی ایس نیس آف ڈا ایس پائیس objective ایک ساتھ وی دیش کے لیے مجھے جیون میں ودھی آ ودھی آ مجھے مجھے مکت کرتا ہے اور مجھے اور باندھے گا جیون میں میرا intention پویت رہے کسی بھی چیز کو لے یہ ہے ودھی آ گھر کا مطلب texterity to live the knowledge display it in the behavior walk your talk ہے گھر گھری ہو نا جی کے بتائیے تو جہاں ودھی intent ہے گھر installation ہے اپنے اندر اس کو install کر لیں جی نا چطر اتی چطر چطرائی کا مطلب ہے intelligence to use knowledge into the field of practice اس knowledge کو کیا آپ apply کر پا رہے ہیں کیا application کر پانا اس knowledge کا when you apply that knowledge تو آپ اپنے آپ اتی چطر ہو جاتے ہیں سو ودھی وان گھنی اتی چاطر کا مطلب intent work for right reasons گھنی installation doing doing your work walk your talk intelligence اس گھان کا field میں اپیوک کر پانے کی سمجھ جیسے کوئی job کرتا ہے تو اس job کے لیے بھی یہ تینوں پرشن بڑے important ہے intent installation and intelligence intent کا مطلب خود سے یہ پوچھنا ضروری ہے ودھیا میں یہ نوکری کیوں کر رہا ہوں میں پڑھائی کیوں کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں اگر میں پڑھائی دیش سیوا کے لیے کر رہا ہوں تو پھر میرے ادیش کے انروپ میرے کارے ہونے چاری ہو کر بوس ہو کے کیا وہ میں خود پالن کرتا ہوں کیا میں وہ behavior demonstrate کرتا ہوں جو میں چاہ رہا ہوں کہ دوسرے demonstrate کریں کیا میں ان شبدوں کو سن سکتا ہوں اگر کوئی مجھے کہے جو شبد میں دوسروں کے لیے use کر رہا ہوں تیس رائے is intelligence do I apply learning in creatively کیا میں اس learning کو problem solving میں اپیو کر سکتا ہوں کیا جو بھی میں سیکھا ہے کیا creatively میں ان learning کو problem solving میں یو کر پا رہا ہوں connecting the dots کیا میں اپنے کام کو properly showcase کر پاتا ہوں یہ سب intelligence کا حصہ ہے یہ تینوں چیزیں نوکری ہو جیون ہو ہر جگہ لاغو ہوتی ہے یہ تینوں چیزیں ہم میں ہو نہیں چاہیے یہ proficiency کی truika ہے vidya gun اور چاتر ہے knowledge ہو نا right knowledge right behavior and right application right knowledge مجھے eligibility دیتا ہے we get hired in job due to the knowledge we have interview میں کیا پوچھتے knowledge but we get fired in the job because of our behavior ایک بار نوکری لگ گئی آپ جتے لوگ نوکری کر رہے ہیں بتائیے وہ technical skill روج مرہ میں کتنا کام آتی ہے اور behavioral skill کتنا کام آتی آپ دیکھیں گے جیسے جیسے آپ حیرارکی میں اوپر جائیں گے technical knowledge کا کم ہونے بیہیویر کے کارن نکال جائے ہم hired due to knowledge we are fired due to behavior and we get results جب ہم knowledge کو اور behavior کو پیل میں apply کر پانے ہیں یہ تینوں چیزیں اگر ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہیں تو یہ proficiency کا trika ہے trika ایک رشن شبد ہے جس کا عرض ہوتا ہے تین گھوڑے جو رت کو کھیچتے ہیں ہمارے جیون روپی رت کو کھیچنے والے یہی تین گھوڑے ہیں تو چار طرح کے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں نہ تو vidya ہے نہ چاتر رہے ٹائپ فور نہ تو vidya ہے ان میں چاتر رہے یہ لوگ ڈیزاسٹر ہیں سیکھ نہ تو ان میں knowledge ہے نہ یہ clever ہے سو یہ کچھ نہیں کر پاتے جی لگ ہیں کیونکہ نہ انہوں نے جانا ہے اور اس کو apply کر نا آتا ہے نہ کچھ لوگ let me share my screen شاید اور clear ہوگا by this way so we can see that there are four types of people چار طرح کے چار طرح کے لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ دیکھے اگر ہم چاتر اور اس کے آدھار پر چار طرح کے لوگوں کے بارے میں ہم بیچار کر سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں یہ ہو گیا چتر یہ ہو گیا اچتر یہ ہے ودھیا یہ ہے آ ودھیا four three two one type four یہ لوگ جن میں نہ تو ودھیا ہے نہ ہی چاتر رہے یہ they are they are disasters وہ یوں ہی پیدا ہو گئے ہیں نہ تو گیان نہ سیکھ رہے ہیں کچھ نہ اس کا اپیوب کر پا ہے تیسرا ایسے لوگ آپ دیکھئے اپنے سماج میں اپنے آس پاس ایسے لوگ جن میں چاتر رہے تو بہت ہیں بڑے چتر ہیں پر عویدھیا گلت دشا میں سوچتے دشا بھی گلت ہے دشا گلت ہے چتر بہت ہے یہ لوگ سب سے زیادہ دینجرس ہوتے یہ دینجرس لوگ ہیں یہ لوگ بڑے بڑے پدوں پہ بیٹھے مل سکتے ہیں کیونکہ ان میں کتابوں کا گیان بہت ہے بڑی بڑی پر نکال لیں گے پر ودیہ کتابی گیان نہیں ہے تو دی آر ڈینجرس پیپل یہ بڑے پدوں پہ ہوتے ہیں آپ دیکھئے جتنے بڑے گھوٹالے ہو رہے ہوئے ہیں ان کے پیچھے آپ دیکھئے ایک ویقتی کافی پڑا لکھا بڑی بڑی پریش نکالے ہوئے ہیں بڑے پدوں پہ بیٹھا ہے بڑا چطر ہے پر عوید دیا کے راستے پر ہے ایسے لوگ جہاں بھی جائیں گے یہ راوڑ اسی طرح کا تو ویکتی ہے راوڑ اور ہنمان دونوں بیش بدلنے میں ماہر ہیں پر راوڑ نے بیش بدل آ پر کے لیے اور راہنمان جی بیش بدلتے ہیں اپکار کرنے کے لیے پھر آئیے ایسے لوگ ٹائپ ٹو جن میں ودھیا تو ہیں ان کے پاس صحیح intent ہے ودھیا مطلب intent ہم نے کہا صحیح intention ہے ان کے پاس but intelligence نہیں ہے اس intention کو لاغو کر پانے ک وہ سوچتے بہت اچھا ہے پر کرتے کچھ نہیں ہے little contribute کرتے ہیں they are daydreamers type two they are daydreamers پھر ہوتے ہیں type one ان میں right intent بھی ہے اور application کرنے کا intelligence بھی ہے یہی لوگ development کی طرف جاتے ہیں they develop یہ develop کرتے ہیں یہ daydreamers ہوتے ہیں یہ disaster ہے یہ dangerous ہے صحیح intent کے ساتھ intelligence ہونا آنی وار رہے نہیں تو disaster ہو جائے گا کئی بار ہم نے کئی منچوں پہ بات اٹھائی بھی ہے کہ بھارت کی جو UPSC پریخشہ ہوتی ہے اس کے پاس جو component ہے ویقتی کے character کو سمجھنے کا اس کو اور بڑھانے کی آوشکتہ ہے نشت طور پہ UPSC intelligent brains اس کو لے رہی ہے پر کیا صحیح intention چیک کر پا رہی ہے اس کا اتر UPSC کو سویم کو دینا ہو گا کیونکہ اگر ادھیکاری بھرسٹ اچار کر رہا ہے تو جس سنستہ نے بھرتی کیا ہے اس سنستہ کو بھی پنر وچار کرنا پڑے گا کہ ہم اس کے intention کو چوکنے میں جاننے میں کہ چوک گئے ودھیا مطلب intention چاتور مطلب proper application سو ہنومان جی میں اس سب چیزیں ہیں ہنومان جی بڑے چاتور ہیں دیکھیں ہم نے ودھیا اور گھن پہ چرچہ کر لی ہے اب ہم ہنومان جی کے چاتور پہ تھوڑی سی بات کریں ہنومان جی بڑے چاتور ہیں کیسے وہ اپنا چاتور بتاتے ہیں دیکھیں جب انہوں نے ملوایا ہنومان جی نے ویبیشن کو بھی رام سے ملوایا اور سگریب کو بھی شری رام سے ملوایا اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑا کام کیا سگریب جی پہلے ویبیشن جب آئے تھے پسند نہیں کر رہے تھے ویبیشن کو منی من لگ رہا تھا یہ بیمانی نہ کر دے ویبیشن اپنا بھائی کا نہیں ہوا کس کا ہوگا یہ سب ویچار ان کے دماغ میں تھے سمت ہی چنت کر رہی تھی تو سگریب اور ویبیشن کو بھی ہنومان جی نے آپ میں ملوایا چھری ہنومان جی نے سگریب کے بیٹے کی شادی بھی بھی سوری سگریب کی بیٹی کی شادی بھی بھی سکر با تاکہ ان لوگوں میں آپ سی سمبند وکست ہو جائے ہنومان جی نے سمت اور سواد دیا کو ہمیشہ کے لئے جوڑ دیا سمت صحی سوچ ہے سوادھیائے لگاتار اس کا پریاس کرتے رہنا لگاتار ادھیم کرنا ہے سویم کا سہی سوچ کے ساتھ جب سہی سوچ اور سوادھیائے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے تو نشت طور پہ ہم آتما گیان کے مادیم سے چیتنی تک پہنچتے ہیں تو ان میں matrimonial relation کروا کے وانر راکش پرمننٹ پیس کروا دوسرا ہنمان جی نے سگری اور شری رام کی بھی دوستی کروا یہ لیکھ آتا ہے تب ہنمان جی نے دونوں طرف سے شری رام کی جب پہلی پہلی بار یہ لوگ ملے تھے شری رام کی کتھ سگری کو سگری کی کتھ شری رام کو سنائی اور دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں بتا کر اگنی کو ساکشی کروا کر انہوں نے پرتگیا دلوائی کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ دیں شری رام اگر پرتگیا لے لیں تو پھر بچا گیا بس اسی پل سے سگ سگری نربھے تھا شری رام کی شرر میں تھا کیونکہ شری رام نے پرتگیا کر لی تھی اس کا ساتھ دینے کا ہنمان جی نے وانر منوش کا بھی پرمنن دوستی کروا راوڑ کی پتنیا ید کے دوران راوڑ کی لمبی آیو کے لیے ورت کر رہی تھے اس سے راوڑ کی آیو بڑھتی تب جامونت کی سلا پر ہنمان جی نے بڑا موہن موہنی روپ دھرا اور لنکا کے اوپر سے اڑھ کے چلے گئے جو لنکا کے اوپر سے اڑھنے لگے تو رو ان پر موہت ہو گئی اور وہ ورت ان کا توڑ گیا مانسک ورت توڑ گیا راوڑ عویدھیا ہے یہ شٹ رپو راوڑ کی پتنیاں ہیں شٹ رپو جو ہمارے ہوتے ہیں ہمارے اندر جو چھے رپو ہوتے ہیں ہماری جو چھے کمیاں ہوتی ایر شاکرود بیر یہ سب عویدھیا کو بڑھانے کے لئے کوشش کر دی عویدھیا ان کو پوشت کرتی ہے یہ عویدھیا کو پوشت کر دی پر آتم گیان نے ان سب کو سماکھ کر دیا ان سب کو لیل لیا اور عویدھیا کو اکیلے چھوڑ دیا تو ہنومان جی کافی چطر ہیں ان کو پتا تھا کہ یہ ورت کیسے توڑا جانا ہے اگر وہ کسی اور پہ موحیت ہو جائیں گی تو ورت اپنے آپ روڑ جائے گا ہنومان جی نے ہر جگہ اپنے چاطر کا پریچہ دیا مہی راون جب چھل سے رام لکشمن جی کو پاتال میں لے گیا راون کا جو مطر تھا مہی راون اور بلی کرنے کی تیاری کر رہا تھا چھل سے انہیں بے ہوش کر مرچت کر گئے تو ہنومان جی نے اسی سمیں پاتال میں جا کے جب کالی ماں کا دھیان کیا تب انہیں جانا کالی ماں نے بتایا کہ وہ رام لچمن کی نہیں اپیر تو مہی راون کی بلی چاہتی ہے ایسا وقت تی جو شریر رام کی بلی دینا چاہتا اس کی بلی ماں کالی نے کہی کہ میں چاہتی ہوں پرے کروگے کیسے تو کتھا کچھ ایسی ہے شریر رام کے کان میں ہنومان جی چھوٹی سی مکھی بن کے پہنچے اور کان میں شریر رام کو کہا کہ ابھی یہ مہیر آوڑ آپ کو کہے گا کہ ایک بار کیا تم جھک دکھاؤ گے کیسے جھکا جاتا ہے اور ایک بار تم جھک دکھا دوگے تب میں جھک جاؤں گا تو جیسے ہی بس اتنا ہی یکتی بتا کے اور کچھ نہیں بتایا رام جی کو اور رام جی کو جھکنا آتا بھی کہاں تھا وہ تو رگوکل کے نندن تھے تو جب مہیراون نے شریرام کو کہا کہ آپ جھکیے بلی کے لئے کالی ماں کو تو شریرام نے کہا ایک بار جھک کے دکھائیے جیسے وہ جھکا ہنومان جی کہیں سے آیا وہ نے فرسے سے مہیراون کی گردن کاٹ گئی اسی پل کالی ماں نے پرسند درگا کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں اسی سمیں ماں نے آشروات دیا کہ کالی میں بھی میری سرکشہ کا دائی تو تم ہی لی وہ اتنی پرسند ہوئی ہنومان جی اتی چاتور ہے پھر اس چاتور رکا یوز وہ کہا کرتے ہیں رام کاج کر وی کو آت رام کاج کرنے کے لیے اس چاتور رکا اپی کرتے رام کاج کا مطلب کیا ہے رام کاج کا مطلب ہے اپنا right intent اپنے actions اور اپنی intelligence کو خود کے موکش کے لیے اور جگت کے ہی لیے اپی یوک کرنے چلی ایک کاغذ پہن اٹھائیے ہم آپ سے دس پرشن پوچھ رہے اس سے آپ کو جانکاری ملے گی جو کرم آپ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کیا وہ رام کاج ہے کی نہیں اس کو آپ کو دس میں سے اتر دی اگر بلکل ویسا ہی آپ کرتے ہیں دس میں سے دس بلکل ویسا نہیں ہے تو zero اور بیچ میں ہیں تو بیچ میں انک دی کیا ہارم کرنے کا ادیش نہیں ہوتا انک دی اگر کبھی نہیں ہوتا دس میں سے دست دے سکتے ہیں کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے انک دیکھ لیجی دوسرا پرشن کیا میں نشکام بھاو سے کرم کرتا ہوں بس میرا دھیان کرم پہ رہتا ہے جو پھر ملے سوئی کار نشکام بھاو سے تیسرا کیا میں کرتا بھاو سے کرم کرتا ہوں یہ بھاو کی یہ تو میرا duty ہے میں کسی پہ احسان نہیں کر رہے کر لیے یہ تو میری duty ہے میں کبھل ایک ماد دھیم ہوں کوئی کرواتا ہے چوتھا کیا میں سکاراتمک کرم فلوں کو عشق رپا مانتا ہوں ایک آنس بھی اہنکار نہیں آتا مجھ میں جب بھی کچھ بہت بڑا کر لیتا ہوں کبھی نہیں ہوتا کہیں گہرائی میں کہ میں نے دیکھو کتنا اچھا کر کیا میں سبھی سکاراتمک کرم فلوں کو عشق رپا مانتا بھی انگزائیٹی نہیں ہوتی سب عشق اچھا کیا ایسا ہے میں نکاراتمک کرم فلوں کو عشق اچھا مانتا چھٹا کیا میں اپنا سو پرتیش دے رہا ہوں میں جو بھی کارے کرتا ہوں میں اپنا سو پرتیش دیتا ہوں یا تو میں کروں گا نہیں کروں گا تو یہ میرا میرا بھی میرا میرا بھی مجوریٹی کے بینفٹ میں کر رہا ہوں آٹھ بار کیا اس کارے سے میرا عدھیاتمک وکاس ہوتا ہے جو بھی کارے میں کرتا ہوں کیا وہ کرتے سمئے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس سے میرا عدھیاتم وکاس ہو رہا ہے یہ مجھے اپنا بیسٹ ورجن بننے میں مدد کر رہا ہوں کیا اس سے میں پرسند چکتا رہتا ہوں کیا کوئی بھی کارے میں کرتا ہوں میں پرسند چکتا رہتا ہوں کیا میں اسے ان کارے کے اوپر پراتھمکتہ دیتا آتورتہ ہوتی ہے مجھ باقی سب کام ویٹ کر سکتے ہیں یہ کار پراتھمکتہ بہن which is the absolute priority of life جس بھی کارے میں یہ دسوں چیز ہیں وہ رام کاج ہے اب اپنا total کر لیجیے جتنا پرتیشت آئے اتنا ہی وہ کارے رام کار رہے ہے رام کاج ہے اور جتنا کم وہ پھر وہ سویم کے لیے ہے ٹھیک تو رو رام کاج کر وے کو آت ہو رہے تو دس پیرامیٹرز ہیں کوئی بھی کارے رام کاج کرنے کے لیے پہلا intentions پویتر ہو دوسرا no bounded desires جو ملے سویکار تیسرا کرتب ویبھاو سے کرنا چوتھا سکاراتمک پرنام ایش کرپا ہے پانچوا نکاراتمک پرنام میش اچھا ہے چھٹا جو کرنا سوپرتی شرط دے کے کرنا ساتوہ نسوارت بھاو سے کرنا آتوہ اس سے میرا دھیاتمک وکاس ہونا نوہ اس کرتے سمیں میرے اندر پرسند چھتہ ہونا اور دسوہ وہ کارے میں پراتمک تاپے کرو باقی کام انتظار کر سکتے وہ نہیں تو پھر وہ جب گئے سیتہ جی کو ڈھونڈنے کے لئے تو سمدر اڑکے جاتے تھے تو میناک پروت بیچ میں آیا میناک پروت نے بولا کہ تھوڑا انتظار کر چلے جائیے تھوڑا وشرام کر لیجیے سندر کان دوسرا دعا دعا ایک تھوڑا وشرام کر لیجیے تو وہی کہا وشرام اور نیچے جھکے میناک پروت کو چھوا پرڑام کیا اور پھر اڑ دے رہے بنمرتہ دیکھئے ان کی یہی گڑ ان کا گڑ دیکھئے انہوں نے نرادر نہیں کیا میناک پروت کی کوئی ساجش نہیں تھی اس نے پریم سے وشرام کا کہا تو اس کو ان کے پریم کا بھی یادر رکھا یہ گڑ اور چاتر دیکھئے سمیں بھی برباد نہیں کیا انہوں نے کہا کہ تھوڑا پل مجھ پہ بتاؤ تو چھو دیا بتا دیا آپ کی اوپر پل اڑ بھی گئے چاتر سرسہ مانگ مارنے آئی انہیں وہاں بھی چاتر سے خود کو بڑھا کیا سرسہ نے مو مو سے نکلنا جب ہم راج کاج کرتے ہیں رام کاج کرتے ہیں تو شترو بھی مطر ہو جاتے ہیں جب ہم رام کاج کرتے ہیں تو ویلاس نہیں ہوتا کوئی پروکاسٹینیشن نہیں یا تو رام کو چنے یا وش رام کو چنے یا آدھیات کو چنے چنے یا آلس کو چنے دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے اگر ہمیں خود کو جاننا ہے چہتنے کو سمجھ نا ہے تو ہمیں لگاتار اس کے لئے پریاس کرنے پڑے پر کئی لوگوں میں یہ میناخ سنڈروم ہوتا ہے وہ ٹائم ٹیبل تو بناتے ہیں پھر میناخ پروت پہ وش رام کرنے بیٹھ جاتے ہیں آپ میں سے کتے لوگ میناخ پروت پہ اکثر وش رام کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا صبح گھومنے کا نرنے لیں یا کوئی بھی ٹائم ٹیبل خود کے لیے بنائیں اس کو لاغو نہیں کر پاتے کیونکہ بیچ میں میناخ پروت آتا ہے اور کہتا تھوڑا رک جائی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں اگر رک گئے تو ہم میناخ پروت کی اس سنڈروم سے گرسک ہیں کوئی بھی آخر سے ہنومان جی تین مہت شبت ہیں جب بھی شری رام جی کیا کارے ہو جیسے وہ لنکہ پرویش کرتے ہیں پرویش نگر کیجے سن کاجہ ردھے راکھی کو سل پل راجہ وہ ردھے میں بھگوان رام کو لے تتکال لنکہ میں پرویش کر جاتے ہیں انومان جی کہتے ہیں اس لیے میں کارے جلدی کرتا ہوں کہ جب آپ رام کا کاج کرتے ہیں تو وش امرت بن جاتا ہے شطر مطرت کرنے لگتے ہیں سمدر گائے کے برابر چھوٹا لگتا ہے کتنا ہی بڑا کام ہو اگنی میں بھی شیتل تا جاتی ہے شیتل ہو جاتی اگنی کتنا بھی مشکل کام ہو وہ بھی شیتل تا دینے لگتا ہے سمیر پروت اس کے لئے رج سمان ہو جاتا ہے جس کو ایک بار رام نے کرپا سے دیکھ لیا اس کا جیون اس پرکار ہو جاتا ہے سو ہنمان جی آتر ہیں رام کاج کرنے کے لئے چلی ہم سب بھی آتر ہوں رام کاج کو کرنے کے لئے اور آگے بڑھیں اپنے جیون میں پربو رام کے کارے کو آگے بڑھانے کے لئے اپنے موکش تک پہنچنے کے لئے اور جگت کے ہت کے لئے کوئک سمری لیتے ہیں ہم نے کیا پڑھا بدیا وان گنیت چاتر بدیا جو مکت کرے right intent knows the truth گن کا مطلب جو وہوار میں right action lives the truth جو اپیوگ میں آئے right application applies the truth intent installation and behavior and intelligence یدی مجھ میں چاتر اور عوید دیا ہے تو میں disaster ہوں میں یوں ہی پیدا ہوا جنگ برباب کر رہا پر اگر مجھ میں intent غلط ہے wrong intention سے میرے پر میں چاتر رہے بہت ہے تو میں dangerous ہوں سماج کے لئے گھوٹالے کروں گا بڑے بڑے زیادہ حام کروں گا سماج مجھ میں ودیہ ہے پر چاتر رہی نہیں اس ودیہ کو لاغو کرنے کی تو میں day dreamer رہوں گا سوچ گا اچھا کر کچھ نہیں پاؤں گا پر اگر میں ودیہ اور چاتر رہے دونوں ہیں تو ہنمان جی کی طرح رام کاج مطلب آتمن و موکشار تھم اور جگت ہیتا ہے سمتھنگ جو مجھے بھی ایلیویڈ کرتا ہے جگت کا بھی ہٹ کرتا ہے بس وہی رام کاج ہے اور اس کے دس پیرامیٹر سمتھنے آپ کو بتا ہے آتورتہ چاہیے میناخ سنڈروم میں نہیں آدھیاتم آلس سے کو جگہ نہیں دیتا رام کاج میں وش رام نہیں ہوتا پروفیشنسی ٹوائٹہ ہے ودیہ گن اور چاتر اور یہی ہنمان جی تو اگر ہمیں ہنمان جی کو جی من میں لانا ہے تو ودیہ گن اور چاتر ریتینوں کو لانا ہوگا آرائیز آوے این ایکٹ ان نیم آف رام آن 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 آن